اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل آج بنا رہی ہوں میں یہاں کچھر کا حلوہ یعنی کہ کچھریلا جو کہ بنانا نہائیت ایزی اور آسان ہے اور میں بنا رہی ہوں آج اس سے زیادہ کوئنٹی میں کیونکہ جب بندہ بنائے تو کم سے کا بندہ اتنا تو بنائے ساری فیملی جو ہے وہ سکون سے کھا سکے کیونکہ ہمارے گھر میں سب کا موسٹ فیورٹ ہے گاجر کا حلوہ تو جی گاجر کا حلوہ بنانے کے لیے میں نے جو گاجرے لی تھی انہیں میں اچھے سے پہلے واش کی ہے واش کرنے کے بعد پھر گاجروں کو کر لیا ہے گریٹ گریٹ میں نے کیا ہے گاجروں کو قدوکش پر ایک اس کی سپیسیفک مشین ملتی ہے آپ چاہیں تو اس پر بھی کر سکتے ہیں تو جی میں نے یہاں لی ہے سکس کے جی گاجر اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے فور کے جی ملک ملک جو ہے وہ فل فیٹ ملک ہے ایون کے جب میں نے دودھ کو بوائل کیا تھا دودھ کی بوائل کے اوپر جو اس کی بلائی ہے وہ بھی میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا اس سے جو ہے گاجر کا حلوہ بہت زیادہ مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے تو جی پانچ سے تس منٹ میں نے ہلکی آنچ پہ بنانے کے بعد اب اس میں ایٹ کر دی ہے چینی کیونکہ جو چینی اپنا پانی چھوڑے گی وہ اور دودھ جب مکس ہوگا تو گاجر کا حلوہ جو ہے وہ بہت مزے کا بنے گا گاجر کے حلوہ میں جو چینی ہے وہ آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ اس میں ڈال سکتے ہیں میں نے یہاں کم سے کم اگر سکس کے جی گاجرے ہیں تو میں نے اس میں ٹوکی جو ہے وہ چینی ڈال دی ہے کیونکہ گاجر کا جو حلوہ ہے وہ میٹھا میٹھا ہی مزے کا لگتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ گاجر کے حلوہ میں کنڈنس ملک بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے اس میں دودھ اور چینی ڈال دیا ہے دودھ اور چینی جو ہے وہ میں بلکل سٹارٹنگ میں ڈال دیتے ہیں اس سے جو ہے گاجر کا حلوہ بہت زیادہ مزے کا بنتا ہے تو یہاں دیکھیں ہمارا جو گاجر کا حلوہ ہے وہ آرموسٹ ڈان ہونے کے قریب قریب آگیا ہے کیونکہ جو چینی ڈالی تھی ہم نے چینی نے بھی اپنا پانی چھوڑا ہے یہاں دیکھیں بھی تھوڑا تھوڑا اس میں پانی جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے اس کا پانی جو ہے وہ ہم ڈرائی کریں گے تو گاجر کا جو ہلوہ ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اسے اچھی طرح سے چمچ چلاتے جائیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے جب جب اس کا پانی ڈرائی ہو جائے گا تو ہم جو ہے دیسی گھی ڈال کے اس میں بھون لیں گے لیکن میں دیسی گھی اس میں نہیں ڈالوں گی میں سیمپل اس میں ڈالڈا گھی ڈالوں گی جب گاجر کے حلوہ اسٹیج پہ پہنچ جائے مطلب اس کا پانی ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو جائے تو اپنے لگاتار اس میں چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ جو گاجر کا حلوہ ہے وہ نیچے نہ لگے اگر گاجر کا حلوہ نیچے لگے گا تو اس کا نا تو ٹیسٹ اچھا آئے گا اور نہ ہی مزے کا لگے گا یہ تو جی یہاں دیکھیں میں نے اچھے طریقے سے پروپر اسے دیکھ لیا ہے کہ اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکا ہے تو اب میں نے اس میں ڈالڈا گھی تو اب بھی جو ہے میں اچھے سے اس کی کروں گی بھنائی اچھا جی میں نے یہاں اس میں کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ نہیں کیا جسٹ میں نے اس میں دو سے تین عدد جو ہیں وہ سبز الائچی ڈالی تھی تاکہ اس سبز الائچی کی جو خوشبو ہے وہ جھریلے میں آ جائے تو اس کے بعد یہ ہے جی جب لاسٹ میں ہم اسے نکالیں گے تو تاب اس کے اندر میں ڈالوں گی جو ریکوائیڈ ہوں گے تو یہاں دیکھیں پہلے جو ہے میں نے گاجر کا حلوہ بنایا وہ میں نے بنایا تھا جی پتیلے میں جو ہے اس کی ٹھیک طرح سے بھنائی نہیں ہو رہی تھی کیونکہ جو کڑائی میں اس کا مزا آنا تھا بھنائی کرنے کا بلکل بھی مجھ سے نہیں ہو رہی تھی پتیلے میں اس کی بھنائی تو میں نے جو ہے وہ شفٹ کر دیا ہے گاجر کا حالوہ جو ہے وہ کڑائی میں شفٹ کر دیا تاکہ اچھے سے میں اسے بھون سکتا ہے اچھا جی ایک بات کا اپنے ذہان ڈ بھی نہیں ڈالنا کیونکہ کوئی بھی ایسا ہلوہ نہیں ہے جس میں کوکنگ آئل جاتا ہو جو گھیوتا ہے اس کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ اور مزہ ہوتا ہے ہلوے میں تو میں نے جو ہے وہ اس نے دیسی گھی تو نہیں ڈالا ڈالا گھی ڈال کے میں نے اچھے سے بھون لیا ہے تو اس کے بعد میں نے ڈالا ہے اب اس میں تھوڑا سا کھویا اور دو سے تین منٹوں میں کھویا ہے میں اس میں مکس کروں گی اور اس کے بعد جو ہمارا گاجر کا ہلوہ ہے وہ دن ہو جائے گا تو پھر دکھاوں گی جو میں آپ کو گاجر کے ہلوے کا فائنل لوک تو یہ تھی جی میری آج کی چھوٹی سا ریسپی ہوپ سو آپ کو آج کی میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میرے گاجر کا ہلوے کا یہ میرا اپنا سٹائل ہے اپنا سٹائل جو ہے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مطلب یہ میری اپنی ریسپی ہے میں نے کسی کو فولو نہیں کیا تو ہوپ سو آپ کو میری آج کی ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی میری ریسپ سے بنایا گیا انشاءاللہ آپ کا گاجر کا ہلوہ بہت زیادہ مزے کا ٹیسٹی بنے گا تو لیں جی یہ ہے جی میرے گاجر کے ہلوے کی فائنل لک ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زیادہ مزے کا بنا تھا اور صاحب نے بہت زیادہ پسند کیا ہے تو مجھے آپ کمیٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا میرا گاجر کا ہلوہ تو اوکے فرنڈز خوش رہیں خوشیاں بانٹیں سٹے ہوم سٹے ہیلدی ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی